اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیس ڈیجٹ فور جی اس کو انلاک کس طرح کرنا ہے یہ ورژین 9 پہ ہے اس کو ورژین 3 پہلے کریں گے اور پھر انلاک کریں گے تو سب سے پہلے تو دوستو میں آپ کو اس کا ورژین چیک کروا دیتا ہوں کہ کون سا ہے سیٹنگ میں جاتے ہیں کیونکہ زیادہ تار جو میں نے پہلے بھی موبائل انلاک کی ان کے نیچے ایک ہی کمنٹ آتا ہے کہ یہ ورژین کون سا تھا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ واضح دکھا بھی دیتا ہوں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وی نائن لکھا ہوا انڈ پہ تو یعنی کہ یہ ورژین 9 پہ انسٹال ہے تو یہ ویڈیو دوستو کمپیوٹر کے ذریعے ہے تو ہم سب سے پہلے تو کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ اس کو کیسے انلاک کرنا ہے تو اس میں آپ سم کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اب دوستو ہم کمپیوٹر پہ آ چکے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک کا پیج بھی لائک کر کے فالو کر لیں اس ویڈیو کی اوپر آپ کو فالو کا بٹن نظر آ رہا ہوگا بلو کلر کا نیلے کلر کا تو آپ اس کو دبا دیں اور آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کر لیں گے اب دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سی ایم ٹو کا سیٹ اپ میں نے اوپن کیا ہے اور اس کی جو بوٹ سلیکٹ کی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ یہ میرے پاس اس کی فائل بھی پڑی ہوئی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن دوستو وہ پیڈ فائل ہے فری فائل نہیں ہے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے لوکیشن دی ہے اور اس کو اوپن کیا ہے لیکن دوستو سب سے پہلے تو میں اس کی فائل اپنی ریڈ کر لیتا ہوں کیونکہ اگر یہ فون ڈیڈ ہو جائے تو پھر ہم اس کو ریکاور کر سکیں تو اس وجہ سے میں نے پہلے ریڈ ایف ڈبلیو یعنی فرم ویئر کے اوپر کلک کی ہے اور اب موبائل کو کنیکٹ کرنا ہے سٹار ہیش والا بٹن دبا کے اور پھر ہم نے کیبل لگانی ہے اور بیٹری ڈال دینی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے کیبل لگائی ہے اور بیٹری لگائی ہے تو سی ایم ٹو کے اوپر اس کی فائل ریڈنگ ہونا شروع ہو گئی اب ہم سے یہ لوکیشن پوچھ رہے تو میں یہاں پہ اس کو ایک لوکیشن دے دیتا ہوں تو ڈیکس ٹاپ پہ آلرڈی ایک فائل پڑی ہے تو میں اس کو کہیں اور پہ سیف کر کے تو یہ ابھی دوستو ریڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہم تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں جب تک یہ ریڈ ہو جائے موسیقی موسیقی تو ابھی دوستو یہ فائل ریڈ ہو چکی ہے تو ہم کیبل نکال لیتے ہیں موبائل اب ہمارا سیف ہو گیا اگر ڈیڈ ہو بھی جاتا ہے تو ہم اس کو دوبارہ آن کر سکتے ہیں اب ہم نے فلیش کرنا ہے جو فائل ہم نے اس میں ایڈ کی تھی تو فلیش کی اوپر کلک کی ہے پھر وہی دو بٹن دبانے ہیں سٹار اور ہیش والا اور پھر کیبل لگانی ہے اور اس کے بعد ہم نے بیٹری ڈال دینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی بیٹری ڈالی لیکن ابھی یہ کنیکٹ نہیں ہوا دوستو ہم ابھی دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہیں اس کو یہ اوپر جو بیک اور مینیو والا بٹن ہے وہ دبا کے بھی آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور سٹار اور ہیش والا تو اس دفعہ میں یہ بیک اور مینیو والے جو دونوں اوپر والے بٹن ہیں وہ دبا کے کیبل لگانی ہے اور بیٹری لگا دینی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کنیکٹ ہو چکا ہے اور اب یہ فلیشنگ ہونا شروع ہوگی یعنی کہ یہ موبائل اب ڈاؤن کریڈ ہو جائے گا جو ورین نائن پہ تھا یہ ورین تھری پہ ہو جائے گا تو یہ سارا کچھ ریزنگ ہو رہا ہے یہ سارا ختم ہونے کے بعد یہ اب فلیشنگ شروع ہو گئی ہے تو یہ جیسے ہی رائٹ ہوگا اس کے بعد یہ ورین تھری پہ چلا جائے گا موبائل پھر اس کو ہم فاسٹ بوٹ موڈ میں آسانی سے لا سکتے ہیں اب یہ فاسٹ بوٹ موڈ پہ نہیں جا رہا تھا وی نائن میں تو یہ ابھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا اس کو فلیشنگ میں بس کچھ سیکنڈز لگتے ہیں سمجھ لیں کہ تیس سیکنڈ لگ گئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ تو اب دوستو موبائل کو ہم نے پھر سے بیٹری نکال کے ڈالنی ہے اور آن کرنا ہے تو اگر آپ ہیچ والا بٹن دبا کے آن کریں گے تو یہ فاسٹ بوٹ موڈ میں چلا جائے گا لیکن دوستو میں ابھی اس کو مکمل آن کر کے آپ دوستوں کو چیک کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ موبائل اب ورجن نائن نہیں رہا بلکہ ورجن تری ہو چکا ہے تو یہ یہاں پہ ہم نے جانا ہے سیٹنگ میں لیکن ابھی دوستو ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ ابھی تک یہ انلاک نہیں ہوا صرف ابھی تک یہ ڈاؤن ہوا ہے اس کا جو سافٹ ویر ہے وہ کم ہوئی ہے اس کی سیکیورٹی جو لگی ہوئی تھی وہ ہم نے کم کر دی ہے تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو وی نائن تھا وہ وی ثری لکھا ہوا آ گیا ہے اب ہم وی ثری کو انلاک کریں گے تو انلاک کیسے کرنا ہے وہ بھی کمپیوٹر کے ذریعے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو فاسٹ بوٹ موڈ میں لے کے جانا ہے موبائل کو بند کر کے تو فاسٹ بوٹ موڈ میں کیسے لے کے جانا ہے موبائل کو بند کرنا ہے اور ہیش والا بٹن دبا لینا ہے اور ہیش والا بٹن دبائے رکھنا ہے پھر ہم نے اس کو آن کرنا ہے تو یہاں پہ ہیش والے بٹن کے ذریعے اوپر نیچے تیر کرتے جانا ہے اور فاسٹ بوٹ موڈ کے سامنے لا کے تیر کو سٹار کا بٹن دبانا ہے اور پھر ہم نے کیبل کنیکٹ کر دینی ہے اور پھر دوستو یہاں پہ یہ سی ایم ٹو کا کام تو ختم ہو گیا اب ہمارے پاس جو انلاک فائل ہے وہ یہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے یہ دوستو میرے پاس انلاک فائل ہے اور اس کی کی جینوی ہوتی ہے تو ہم نے ابھی انٹی وائرس کو بند کر دینا ہے کیونکہ یہ جو فائل ہے یہ وائرس شدہ ہوتی ہے جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو انٹی وائرس اس کو ڈیلیٹ کر دے گا تو یہ ابھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ ہم سے ایک کی مانگے گی یہ ہارڈ وائر آئی ڈی ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے اس کو یہاں پہ ہم ہارڈ وائر آئی ڈی کو کاپی کریں گے اور یہ ہمارے پاس کی جین ہے اس کو بھی رن کر لیتے ہیں اور یہ اوپن ہو گیا اب آپ دیکھیں گے ہم نے اس کی کی کیسے جنریٹ کرنی ہے یہاں پہ ہارڈ وائر کاپی کی ہارڈ وائر آئی ڈی اور یہاں پہ اپنا نام لکھ لیں کچھ بھی آپ لکھ لیں اوپر ریجسٹریشن نیم میں اور یہاں پہ ہارڈ وائر آئی ڈی پیسٹ کر دی اور جینریٹ پہ کلک کیا اور یہاں سے ہم نے کاپی کر لی یہ جو کی بن گئی ہے اس کی کو ہم نے دوستو یہاں پہ اوپر جہاں پہ نام لکھا تھا کچھ بھی یہاں پہ آپ نام لکھ لیں یہ نام لکھنے کے بعد دوستو یہاں پہ نیچے جو کی والی جگہ ہے یہاں پہ آپ پیسٹ کر دیں وہ جو کاپی کیا تھا اور ریجسٹر کی اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے دوستو یہ ریجسٹر ہو جائے گا اور فلیشنگ شروع ہو جائے گی جو موبائل ہے اس کی انلاکنگ سٹارٹ ہو جائے گی اب دوستو یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا موبائل کنیکٹ کریں تو میں نے موبائل کنیکٹ کیا ہوا ہے سکسیس لکھا ہوا گیا اس کے بعد ہم سے یہ کہے گا کہ ہیش کا بٹن دبائیں تو یہ دوستو میں ہیش کا بٹن یہاں پہ دباتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیش کا بٹن دبائے اور اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہیش کا بٹن اوکے ہو گیا اب یہ انلاکنگ کرے گا تو تھوڑا سا دوستو ہم ویٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ انلاک ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ پھر سے ہمیں کہے گا کہ ہیش کا بٹن دبائیں تو پھر سے ہم ہیش کا بٹن دبائیں گے تو موبائل ہمارا خود بخود ری سٹارٹ ہو جائے گا تو اب فلیشنگ یہ انلاکنگ شروع ہو گئی ہے تو جب تک یہ انلاک ہوتا ہے تب تک ہم ویٹ کر لیتے ہیں تک ہم ویٹ کر لیتے ہیں تو اب بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سے کہہ رہا ہے ہیش کا بٹن دبائیں تو یہ میں یہاں پہ ہیش کا بٹن اس کا دباتا ہوں تو دوستو ہیش کا بٹن دبانے کے بعد آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں خود بخود موبائل ری سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ ٹول کو آپ کی بورڈ سے کوئی بٹن پریس کریں گے تو وہ بند ہو جائے گا اب دوستو موبائل چارجنگ پہ آ گیا ہے ری سٹارٹ نہیں ہوا بلکہ میں نے کہا ہے تھا ری سٹارٹ ہو گیا اب ہم اس کو خود آن کریں گے بٹن دبا کے یہ موبائل کو ویسے ری سٹارٹ ہو جانا چاہیے مجھے لگتا ہے اس کی بیٹری لو ہوگی جس وجہ سے یہ ری سٹارٹ نہیں ہوا تو اس کو میں چارجنگ پہ لگا لیتا ہوں ایک دفعہ بیٹری نکال کے لگاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کی بیٹری لو ہے یہ سم بھی میں ڈال لیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ یہ انلاک ہو بھی کیا ہے یا نہیں تو یہ دوستو میں نے اس میں ایک جیز کی سم ڈالی ہوئی ہے اور ایک زونگ کی سم ڈال لی ہے تو ابھی موبائل یہ آن نہیں ہو رہا میں نے کہا تھا کہ بیٹری چارج نہیں ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو چارجنگ کر لیتے ہیں تو چارجنگ کرنے کے بعد دوستو ہم نے موبائل کو کر لینا ہے آن تو تھوڑا سا اور ویٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ کیونکہ آن ہونے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا موسیقی تو یہ دوستو سم کا پین کورڈ مانگ رہا ہے میرے پاس جو میں نے سم ڈالی ہے زونگ کی اس کو پین کورڈ لگا ہوا ہے موبائل کو کوئی کورڈ نہیں ہے اس کے بعد یہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی ابھی میں آپ کو سمیں بھی سیٹنگ میں جا کے چیک کروا دیتا ہوں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سگنل تو آئی چکے ہیں لیکن یہاں پہ آپریٹر نیم بھی آپ کو چیک کروا دوں کہ کون کون سی اس میں سم چال رہی ہے تو سم 1 جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جیز والی ہے اور سم 2 زونگ والی ہے تو دونوں کے سگنل آ رہے ہیں اوپر 4G بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چال رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ورزن 3 جس پہ ہم نے کیا تھا یہ ورزن 3 پہ ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات در歌 بات کم پاکستان زدار كلش موسیقی زدگیر موسیقی ně louder می کچiek درم پاکستان زندگی سوشن موسیقا موسیقا